ہاں ہلو سٹوڈنٹس تو آپ کی یہ یونٹس این میجرمنٹ کی چاہے چونتی پانچی ویڈیو ہوگی آپ نے لاسٹ ویڈیو میں سگنیفیکنٹ ڈیجٹس کے بارے میں سیکھا تو اس کے ہم نے رول سکھائی تھی اس کے ٹرک سکھائی تھی کیسے آپ کو اس کے رول یاد ہو جائیں گی اس ویڈیو میں آپ راؤنڈ آف کرنا سیکھیں راؤنڈ آف راؤنڈ آف کرنے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں دیکھئے بہت بیسک سی چیزیں ہیں اس میں کبھی کبھی اگر کمپٹیشن ہوگیرہ میں بھی آگیا سکولوں میں بھی آگیا تو راؤنڈ آف کرنے کا بھی رول ہوتا ہے دیکھو آپ کو ہم رول سکھا رہے ہیں کیسے ہوتا ہے سب سے پہلی چیز جیسے مانگ لو یہاں لیکھا 12.43 اور یہاں لیکھا 12.46 اب آپ سے بولا ہے اس کو آپ راؤنڈ آف کرو up to 3 ڈیجٹ up to 3 ڈیجٹ آپ کو راؤنڈ آف کرنا ہے راؤنڈ آف کر کے مطلب 3 ڈیجٹ تک بس لیکھنا ہے تو آپ کیا کریں گے 12 یہ تو وہی رہے گا 3 ڈیجٹ 3 بھی ہے یہاں پر اور یہاں پر 4 کے ساتھ 6 بھی ہے تو آپ ایک بات میری یاد رکھئے جبھی بھی جہاں راؤنڈ آف کرنے کو بولا ہے اس کے بعد کا نمبر جہاں تک راؤنڈ آف کرنے بولا ہے اس کے بعد کا نمبر اگر 5 سے کم ہے اگر اس کا بعد والا نمبر 5 سے کم ہے تو آپ اپنے آپ یہاں پر اس نمبر کو as it is لکھ دیں گے less than 5 کی condition less than 5 کی condition اور اگر more than 5 ہے more than 5 ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو 12 point ایک ایڈ کر دیں گے 5 لکھ دیں گے more than 5 ہے تو 1 ایڈ ہو جائے گا بات سمجھ لیں طریقہ سمجھ گئے less than 5 تو as it is لکھ دیں گے اور اگر more than 5 ہے تو ایک ایڈ کر کے لکھ دیں گے چلو دوسرا دوسرے میں کیا ہے اگر مان لو یہاں پر 12.5 ہے ہی آگیا تو مان لو 12.5 sorry 12.45 ایسا آگیا اب کیا کریں گے اور یہاں پر 12.35 دیکھتے رہے ہیں اب کیا ہوگا اب آپ سے وہی بولا ہے up to 3 ڈیجٹ آپ کو اس کو round off کرنا ہے تو یہاں 5 آگیا 5 سے کم ہوتا تو تم کچھ کر لیتے ہیں زیادہ ہوگا لیکن 5 ہی آگیا اب کیا کریں گے دیکھیں بچوں اب 5 اگر آ گیا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ 3 ڈیجٹ تک کرنا ہے 5 کے پہلے والے ڈیجٹ دیکھو آپ 5 کے پہلے والے ڈیجٹ دیکھو اگر وہ even ہے تو اس کو as it is کوئی چینج من کرو 3 ڈیجٹ تک اگر وہ odd ہے تو plus 1 کرنا پڑے گا اس میں آپ کو 12.4 ہو جائے گا سمجھ رہو 5 سے پہلے والے ڈیجٹ even ہے تو کوئی چینج نہیں odd ہے تو add ہو جائے گا 1 اچھا بات سمجھ میں آگئی یہ 2 ڈیجٹ ہو گئے 3 اگر مان لو ایسا دیکھائے 12.453 اب آپ سے بولا ہے اس کو round off کرو اب آپ بولے اس کو round off کرو up to 3 ڈیجٹ again question same ہے up to 3 ڈیجٹ round off کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے ان تینوں کو لیکن اس کے بعد 5 ہے لیکن 5 کے بعد بھی ایک non zero ڈیجٹ ہے بہت ضروری بات اگر آپ کو 3 ڈیجٹ تک round off کرنا ہے یا کتنے بھی ڈیجٹ تک آپ کو round off کرنا ہے اس کے بعد اگر ایک 5 ہے اور اس کے بعد بھی ایک non zero ڈیجٹ ہے تو آپ simple 1 کو add کر دیں گے اس والے ڈیجٹ میں تو یہ round off ہو گیا اپنا بات سمجھ رہے ہیں تو یہ طریقہ ہوتا ہے round off کرنے کا ٹھیک چلی میٹار اس کو طریقہ سمجھ گئے round off کرنے کا ہاں اب significant figures جو ہوتے ہیں ان میں جو آپ کے operations ہوں گے operations مطلب addition subtraction multiplication اور division ان سب چیزوں کو جب کرا جائے گا تو اس کو round off کیسے کریں گے اور ان کا کیا طریقہ ہوگا تو آپ کو ایک example ہم بتا رہے ہیں اگر addition یا subtraction ہم کر رہے ہیں تو جو final result آئے گا اس میں decimal کے بعد اتنا ہی digit ہوگا جتنا آپ کو جو جو آپ add کر رہے تھے یا subtract کر رہے تھے اس کے سب سے minimum میں تھا جیسے ہم آپ کو example کے بعد example کوئی بھی question جیسے 7.21 اور 1.241 ہے ٹھیک ان کو add کریں گے 7.21 سے تو آپ کا answer کیا آئے گا 1.5 4.8 8.451 آپ کا answer لیکن یہ answer صحیح نہیں کیوں کیونکہ دیکھئے addition subtraction ہوتا ہے تو جو decimal کے بعد یہاں جو number 3 3 ہے اور سب سے کم یہاں minimum دیکھا جاتا ہے minimum کتنا 2 سمجھ رہے ہیں یہاں 3 اور یہاں کتنا 2 تو آپ کو راؤنڈ آف کرنا پڑے گا up to 2 decimal places پلیس تھوڑا دا رائٹنگ خراب جاتے ہیں بتائیں 8 پوائنٹ راؤنڈ کرنے دو decimal پلیس ہونا چاہیے 4 5 بس 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 کیونکہ یہ ہمیں decimal کے پاس دو نمبر چاہیے مطلب اس کو راؤنڈ کرنا پڑے گا پانس سے کم تو اس کو ایسا لگ دیں دیں گے ٹھیک ہے یہ طریقہ آپ نے کیا ہے ہاں جی اب ایک آج کوئیشن اور کرتے ہیں اب ایڈیشن سبٹریکشن والے کر لیتے ہیں جیسے ایڈیشن اب اسی کو آپ سبٹریک کر کے دیکھ لینا آپ کا آ جائے گا ایک کوئیشن اس میں آپ کی کتاب میں دیا ہوا ہے بھولا ہے 4.27 153 153 اس کو سبٹریکٹ کرو 6.807 کے ساتھ اور پھر آپ بتاؤ تو آپ اس کو جب ایڈ کروگے تو آپ کا جو آنسر آئے گا کتنا آئے گا بتاؤ اس کو اس کو ایسی ایسی سوری ایک سیکنڈ گلتی تھوڑ اسی گلتی ہوگئی 6.807 اوپر ہے اس کو بولا ہے مائنس پر چلیں اس کو مائنس تو آپ کری سکتے ہیں کتنا آئے گا دو جیرو آگے بڑھا لیں گے یا دو جیرو بڑھا لیں گے 7 4 اور یہ کیتنا 5 یہ کیتنا آہ 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 5 جتنا 2 2.53547 ایک ہے یہ آہ نمبر کیا کیا تھے نمبر یہ دونوں تھے تو کیا یہ آنسر صحیح ہے یا آنسر صحیح نہیں ہے آپ کو ڈیسیمل کے بعد تب سے کام یہاں کس میں دیکھ رہا ہے دونوں میں اس میں دیکھ رہا ہے تو ڈیسیمل کے بعد آپ کو تین نمبر ہونا چاہیے تو تین نمبر کے لیے 2.53547 5 آنسر آ جائے گا 2.535 آنسر آ جائے گا چھیک ہے کیوں کیونکہ اس کے بعد آپ کا جو نمبر ہے وہ 4 ہے آہ اس سے کم ہے وہ 5 سے کم ہے اس لیے ایسے question اب ایک question ایڈیشن اور مائٹیپلیکیشن والے دیکھ لیتے ہیں چھیکیس کو مٹا ہے مائٹیپلیکیشن اور ڈیویجن وال مائٹیپلیکیشن اور ڈیویجن وال دیکھیں جب مائٹیپلیکیشن اور ڈیویجن ہوتا ہے تو جو اس میں آپ کا final result آتا ہے تو آپ اس میں last میں جو result آتا ہے اس میں آپ significant ڈیجٹ دیکھتے ہیں اور جو significant ڈیجٹ ہوتے ہیں last والے میں اتنے ہی ہونے چاہیے جتنے آپ کے question میں سب سے کم والے میں تھے کوئی سمجھ میں آیا جیسے ایک question ہے جیسے آپ سے بولا 5.74 gram کسی چیز کا mass ہے اور وہ اتنی volume لیا ہوا ہے volume 1.2 centimeter cube volume لیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ncrt کا سوال ہے آپ سے گول ہے density نکالو اب two suitable significant figures density کیا ہوتے mass upon volume دنسٹی کو mass 5.74 upon 1.2 چلے اب answer کتنا آئے گا 4.783 gram پر centimeter cube یہ answer آیا کیا یہ answer صحیح ہے کیا یہ answer صحیح ہے تو یہ answer صحیح نہیں option میں یہ بھی ہوگا جب آپ question آئے تو option میں یہ بھی ہوگا color کیوں اپنے technically تو یہ صحیح ہے لیکن آپ کو جب بھی multiplication division کرنا ہو راؤ off کرنا ہے to دیکھ آپ اس میں دیکھ ہیں سب سے کم significant digits کس میں ہیں تو اس میں significant digits کتنے ہیں 3 اور کتنے significant digits ہیں 2 تو آپ کو آنسر آئے گا اس کو دو significant digit میں بس round off کرنا ہے یہاں پر صرف 2 significant digit ہونا چاہیے تو 4 point اب یہ دونوں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور 7 کے بعد 8 ہے which is more than 5 تو آپ اپنے آپ اس کو 8 لگ دینا گرام سنٹیمیٹر کیو بات سمجھ نہ آرہی آپ کے ٹھیک ہے بہت پڑی ہیں تو یہ تھی آپ کی کہانی آپ اس کا ملٹیپلیگیشن بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ کو ایک question دے رہے 1.2 into 4.21 4.22 ٹھیک ہے آپ اس کو ملٹیپلائی کریں تو جو آنسر آئے گا ملٹیپلائی کریں 4.22 1.2 تو کیسے کرتے ہیں 22 جب 4 بچپن کی آد آجائے گی آنا ایسے لگاتے ہیں 4 2 2 پھر یہاں لکھتے ہیں 4 یہاں لکھتے ہیں 6 یہاں لکھتے ہیں 0 1 5 0 6 4 5 0 6 0 4 5 0 6 4 مطلب یہاں point آئے گا 3 کے 5 0 64 ٹھیک ہے تو آپ کو جو final answer لکھنا ہے اتنا تو صحیح آرہا ہے لیکن یہ غلط جواب ہے جو final answer آپ لکھنا ہوتا ہے وہ ان دونوں کو دیگنا ہے کہ سب سے کم significant figures کہاں پر ہیں تو آپ کو دیکھ سب سے کم significant figure کہاں پر ہیں کتنے ہیں دو round off کریں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ 5 سے زیادہ ہے 5 سے زیادہ ہے تو یہاں پر اپنے عوض کو one لکھ دیں گے ٹھیک ہے یہ کہاں نہیں تھی تو ایسے questions ہیں ان کو بہت سارے questions آپ کی book میں دیئے ہوں گے تو ان questions کو آپ کر کے دیکھ راؤنڈ آف کرنے آپ نے سگنفیق لیا اور راؤنڈ آف کرنے کا طریقہ بھی سیخ لیا ٹھیک ہے تو اگلی کلاس ملتے ہوں